بسم اللہ الرحمن الرحیم اور باقی جو ہاف چپٹر ہے اس کے اندر ہم کمپلیکس نمبر کے ساتھ کھیلیں گے ٹھیک ہے تو آج کے اندر ایس ٹوپک اندر میں ڈسکس کروں گا اور ریل نمبر کیا ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو دوں گا اور تم سیٹ دوں گا اس کی امسی کے اس کے بارے میں اس کی ڈیفنیشن کے بارے میں آج میں بتاؤں گا ٹھیک ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ objective point of view کے حوالے سے آج کے لیکچر بہت زیادہ important ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ لوگ بک کا paste ml 34 نکال لیچائے وہاں پہ آپ کے پاس real number کے main heading اس کے اندر آپ کے پاس جب وہ different headings آ رہی ہیں سب سے پہلے تو آ رہا ہے natural numbers ٹھیک ہے یہ وہی natural numbers ہے جو ہم لوگوں نے چھوٹی classes میں پڑھا ہوا ٹھیک ہے ہو گیا natural numbers ٹھیک ہے تو ان natural numbers یہ ایسے natural numbers ہوتے ہیں جس کو آپ count کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مثال کے لوگ پر one ہے five ہے seven ہے یہ سارے کے سارے آپ کے پاس natural number ہے یہ start آپ کے پاس one سے ہوتے ہیں اور end اس کا کوئی بھی نہیں ہے یہ unlimited ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ numbers آپ کے پاس کچھ یوں لکھے جائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ end سے denote کیا جائے گا end is equal to one two three four and so on یہ چلتا ہے جائیں گے روکیں گے نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد باری آتی ہے آپ کے پاس whole numbers کی ٹھیک ہے تو whole numbers آپ کے پاس کہیں کہ انہی natural numbers کے ساتھ اگر آپ ایک zero add کر دیں تو آپ کے پاس کیا بن جائے گا whole number whole number آپ کے پاس کیا لکھ لیتا ہے ہم یہاں پہ بھی whole numbers ٹھیک ہو گیا تو ان whole numbers کو represent کرنے کے لیے جو symbol ہے وہ ہے w ڈیو تو بس ٹھیک ہے اس صحیح کے start پہ ہم zero add کر دیتے ہیں باقی ویسے کا ویسے end saw on تو یہ ہوگے آپ کے پاس whole numbers ابھی تک تو سب کچھ آسان جا رہا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے سارا کچھ پہلے پڑھا ہوا ہے تو نیکسٹ باری آریے آپ کے پاس integers کی انٹیجر کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے بہت سارے بچوں کو تو یہ بھول بھی گیا ہوگا یاد رکھے گا ہم نے بات کی تھی countable numbers یعنی کہ ایسے numbers جسے آپ count کر سکتے ہیں یہ counting کی بات میں کیوں کر رہا ہوں دیکھیں آپ کے پاس different objects ہیں تو ان کو جو measurement کے حوالے سے یہاں دو چیزیں آپ کے پاس یا تو آپ ان objects کو count کر سکتے ہو یا کچھ چیزوں کے کچھ quantity اس کو measure کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو ایک آپ کے پاس counting آ جاتی ہے دوسری آپ کے پاس measurement آ جاتی ہے اب counting کرتے ہوئے ہمیشہ آپ کے پاس جائے وہ numbers ایسے ہوں گے جو کے point میں نہ ہو مثال کے دور پر میں کہتا ہوں کہ بھی class میں کتنے جائے سٹرنٹس آئے ہیں تو آپ لوگ جب وہ کہو گے کہ بھی class میں 10 سٹرنٹس ہیں 15 ہیں 25 ہیں 30 ہیں یا 23 یا 27 تو اس طرح کی آپ numbers بھولو گے کبھی آپ نے ایسا کہا کہ بھئی class میں 23.7 بچے ہیں مطلب اس کا کیا مطلب ہے کہ 23 سٹرنٹس ہیں اور ایک ہی لاتا گیا بس ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہے اس کا مطلب کیا بھائی یہ کچھ ایسی quantities جن کو count کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایسی چیزیں بھی ہیں جس کو ہم جب معیر کر سکتے ہیں مثال کے دو بر اس board کی height کتنی ہے تو اگر ہم اس کو معیر کریں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ہمارے پاس جو answer ہے جو result ہے وہ 23.7 مطلب پوائنٹ میں answer جا سکتا ہے ضروری نہیں ہے یعنی کہ answer point میں decimal میں fraction میں جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم اس کو measurement کے معاملے میں جہاں وہ بولیں گے ٹھیک ہے measurement کا مطلب حدہ تمائش کرنا تو اب جو integers ہیں integers میں آپ کے پاس count table numbers ہی ہوتے ہیں ان کو آپ count کر سکتے ہیں clear جیسے کہ آپ کو میں نے number of students بتا دیا number of chairs کہہ سکتا ہوں number of times کیسے تو number of lights کہہ سکتا ہوں تو ان سب کو آپ count کر سکتے ہیں clear تو اب ایسا ہے کہ اس میں آپ کے پاس integers کے اندر positive numbers بھی ہوتے ہیں اور negative numbers بھی ہوتے ہیں تو ذرا یہ mention کر لیتا ہوں تو یہ اب بھاری آ رہی ہے آپ کے پاس integers کی ٹھیک ہو گیا تو integers کو ہم جب اس کے اندر کون کون سے number آ رہے ہیں ایک تو آپ کے پاس آ رہا ہے positive دوسرا ہے آپ کے پاس negative اور تیسرا ہے آپ کے پاس zero ٹھیک ہے یعنی کہ integers کے اندر آپ کے پاس positive numbers بھی ہوں گے negative numbers بھی ہوں گے zero بھی ہوگا تو یعنی کہ minus 7 plus 7 0 ٹھیک ہے 7 77 88 44 66 72 19 minus 44 minus 17 تو کچھ بھی آپ کہہ لو تو یہ سارے آپ count کر سکتے ہیں کچھ plus میں ہے کچھ minus میں ہے zero بھی میں نے کہہ دیا تو یہ سارے آپ کے پاس integers کرائیں گے تو اب ایسا ہے کہ اس کو ہم z سے represent کرتے ہیں تو اس کے اندر numbers کیسے آئیں گے ایک تو آئے گا zero ٹھیک ہے دوسرا آئے گا plus minus 1 پھر plus minus 2 مطلب plus 1 بھی اور minus 1 بھی plus 2 بھی minus 2 بھی plus minus 3 plus minus 4 and so on ٹھیک ہے اسی چیز کو اسی set کو میں اس طریقے سے بھی لی سکتا ہوں کیسے کہ دیکھیں so on کا مطلب مطلب چلتے جانا یہ تو کبھی ہتم ہی نہیں ہوں گے counting ہتم ہی نہیں ہوتی تو اس کا مطلب آپ کے پاس اگر ایک scale میں negative numbers آ رہے ہیں مطلب اگر میں یہاں پہ ایک scale میں نہ ہوں تو یہ آپ کے پاس number line ہے قسم کی یہ zero اس طرف آگے positive 1 positive 2 positive 3 اور اس کے آگے میں ایک arrow لگا دیتا ہوں کیا چلتے جا رہے ہیں اس کے back side میں کیا ہوگا ہاں آپ کو بتا ہے آپ نے چھوٹی classes میں اس طرح کے questions بھی کیے ہوئے ہیں minus 1 minus 3 and اس میں بھی آجے گا آپ کے پاس so on تو اسی لیے میں کیا کرتا ہوں شروع میں dots لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کا مطلب continuity چلتے ہوئے آ رہے ہیں minus 4 minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 and so on اس کا مطلب کیا ہوا کہ 0 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 minus 7 minus 8 minus 9 1 and and so on load 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 کا مطلب so on چلتے جانے چلتے جا رہے ہیں تو negative value side میں بھی move کرتے جا رہے ہیں اور یہاں صرف positive value side میں بھی چلتے جا رہے ہیں تو اس چیز کو اکٹھا کر کے آپ ایسے بھی لے سکتے ہو تو اس کا مطلب کیا ہوا 0 plus minus 1 مطلب یہ ہے plus 1 یہ ہے minus 1 plus minus 2 یہ ہے plus 2 یہ ہے minus 2 ٹھیک ہے تو آپ اس طریقے سے لکھئے اس طریقے سے لکھئے بس اس میں آپ کے پاس جو continuity کے جاتے سائن ہیں یہ ہمیں دونوں طرف لے کے آلیں ٹھیک ہے infinity کا بھی سائن اسے بولتا ہے کہ ابھی سون چلتا جا رہا رکے گا نہیں تو یہ تو ہو گیا ہمارے پاس integers تو اگر آپ گھوڑ سے دیکھئے تو natural numbers اور whole numbers میں صرف ایک digit کا فرق ہے اور whole numbers آپ کے پاس یہاں سے سارے whole numbers شروع جاتے ہیں تو یہ سارے ایک دوسرے کے اس کے اندر موجود ہو رہے ہیں مطلب ایک گروپ بنایا ہوئے تو اگر اس کو میں اس طریقے سے mention کروں کہ میرے پاس سب سے پہلے آ رہا ہے natural numbers ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد آپ کے پاس zero condition whole numbers تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس اس سے بڑا ایک set ہے جو ہے آپ کے پاس whole number اور جو natural number کا set تھا وہ whole number کے اندر آ رہا ہے تو اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس کا subset ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کا ایک proper subset ہے آپ اس کو بول سکتے ہیں کہ یہ اس کا proper subset ہے اب آگے تو اگر آپ کے پاس یہاں پہ دیکھئے انٹیجرز ہے وہ اس کے اندر آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے ایک اور set بنا لیں گے اور وہ باہر ہم لکھ دیں گے یہ مطلب کہ انٹیجرز کے اندر آپ کے پاس ایک subset ہے کس کا whole numbers کا whole numbers کے اندر ایک اور subset ہے وہ ہے آپ کے پاس natural numbers کا یادہ کہ آپ کو clear ہے چلیں کوئی question ہو تو آپ نیچے کمنٹ میں فرم پوچھ سکتے ہیں next اب آپ کے پاس آ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو real numbers کو define کرنے کے لئے دو numbers ہیں ایک آپ کے پاس rational numbers اور دوسرا ہے آپ کے پاس irrational numbers تو ہم دلہ discuss کرتے ہیں سب سے پہلے rational numbers کے بارے میں کہ یہ rational numbers کیا ہوتے ہیں مزید اس کی بھی کچھ types ہیں تو ہم وہ بھی discuss کریں گے rational numbers ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے کہ rational numbers ایسے numbers ہوتے ہیں جن کو ہم p by q کی form میں لے سکتے ہیں ٹھیک ہے کس form میں p by q کی form میں لے سکتے ہیں تو ایسے numbers آپ کے پاس rational numbers ہونے چاہئے تو اس کی اس نے ایک اور چیز بتائی ہے لیکن شرط ہی ہونے چاہئے کہ جو q ہے is not equal to zero کیونکہ q آپ کے پاس یہاں پہ ایک denominator کے طور پر کام کر رہا ہے تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ p اور q آپ کوئی بھی value لگا دیں مطلب integers میں سے zero ہے plus minus one plus minus two plus minus three and some کوئی بھی نمبر لیکن صرف q والے کو denominator کو آپ نے zero نہیں رکھنا ٹھیک ہو گیا یعنی کہ اوپر zero آجے نیچے zero نہیں آنے دینا اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ آپ کے پاس ایک تو وہ rational numbers نہیں ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات possible ہی نہیں ہے اگر آپ kelter نے نکال لیے تو kelter میں کوئی بھی نمبر پریس کریں five پریس کیجئے divide by zero کر لیں جیسے ہی آپ divide by zero پریس کر کے ایک پل کا بٹن پریس کریں گے تو آپ کے پاس math error آجے گا ٹھیک ہو گیا کوئی بھی نمبر لے minus seven divided by zero کریں ایک پل کا بٹن پریس کریں تب بھی آپ کے پاس math error آجے گا ٹھیک ہے اس لئے اس نے پہلے شرط ایک بتا دیا ہے condition ہمیں بتا دیا ہے کہ آپ نے کوئی بھی نمبر ہو لیکن کوئی بھی نمبر کو آپ نے zero نہیں رکھ رہا ہوگا d nominator کے اندر clear چلیں اب اس چیز کو تھوڑا سوال expand کرتے ہیں جس نے جب builder form notation کے اندر لکھا ہوا ہے set کو represent کرنے کے تین طریقے کار ہیں چھوٹی classes ہم نے پڑھا ہوا ابھی اس class میں مجود نہیں ہے تو وہ آپ کے پاس جب ایک اس میں سے set builder notation بھی ہے ٹھیک ہو گیا تو دوسری آپ کے پاس tabler form ہے اور تیسری آپ کے پاس descriptive form ہے تو اس tabler form کے اندر اس نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو وہ میں یہی چیز ادھر mention کر لیتا ہوں وہ یہ rational numbers کو ہم جائے وہ capital q سے represent کریں گے تو یہ ہو جائے گا آپ کے پاس p by q ٹھیک ہے such dead تو p by q اس نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس لائم کا مطلب آپ کے پاس such dead اور آگے اس نے لکھا ہوا ہے کہ p and q belongs to integers تو یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں p q belongs to integers ٹھیک ہے میں اس کو بھی اور اس نے لکھا ہوا ہے can q not equal to zero تو یہ میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ and q not equal to zero یہی چیزتہ ابھی ہم نے اوپر بھی mention کیئی تھی دیکھئے بچے دھرا گھوڑ سی ہے اس کو آپ کو پڑھنے پہ آنا چاہئے تو سارا ساتھ ساتھ در آئیے p by q such dead اس لین کا مطلب such dead p q belongs to کیا وہ انہیں بولا belongs to z مطلب integers ہم یہاں پہ بھی بتا چکے ہیں کہ integers کا symbol آپ کے پاس z ہے اور یہ sign آپ کے پاس and q یہ q کو کون سا آپ کے پاس یہ p by q جو q آپ کے پاس and q not equal to zero ٹھیک ہے تو اس کا کہنے کا مطلب جب بھی میں اوپر بھی بولا ہے نیچے اس نے لکھ دی ہے کہ p by q آپ کے پاس numbers ہوں گے و ریشن ہوں گے اور جیسے کہ پ اور کیوں دونوں جو ہیں انٹیگر سے تعلق رکھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کیا ہو کہ q not equal to 0 q 0 نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے بس یہ چیز کو اس نے بتایا ہوئے تو اب اس کی کچھ اگزامپلز دیکھ لیتے ہیں مثال کے طور پر اس کی جو اگزامپلز ہیں 35 divided by 5 کر لوں ٹھیک ہے تو یہ آپ جب آپ کا پتہ ہے کہ اس کی cutting جو سکتی ہے لیکن یہ آپ کے پاس کیا ایک rational number ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کے علاوہ میں اور اگزامپل بھی لیتے ہوں یہاں پہ 17 divided by 2 ٹھیک ہے اس کے علاوہ 19 divided by 4 تو دیکھو جو ان سے مرضی میں minus بھی لیتے ہوں یہ لے یہ جو minus ٹھیک ہے بس 0 ہی آپ اوپر لگائیے نیچے لگائیے گا ٹھیک ہے تو اب آپ کے پاس یہ سارے کے سارے آپ کے پاس کیا ہیں rational numbers ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے اگزامپلز کچھ لیتے ہیں ایک اور اگزامپل ہی میرے ذہن میں آئی ہے جیسے کہ 1 by 2 ٹھیک ہے اس کے علاوہ 5 divided by 1 ٹھیک ہے اب آپ کہو گے کہ 5 divided by 1 نیچے والا جو 1 ہے اس کو ہم لکھتے نہیں ہوتے اس کا مطلب 5 divided by 1 cancer تو آپ کے پاس 5 ہی آتا ہے ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے 7 divided by 1 cancer بھی 7 آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی آپ کے پاس national numbers سے یا integers تھے ٹھیک ہو گیا کیونکہ وہ سارے divide by 1 سے کریں گے تو answer تو اس کو سب کو 1 سے divide کرو یہی answer آئے گا ان سب کو 1 سے divide کرو یہی answer آئے گا ان سب کو 1 سے divide کرو یہی answer آئے گا یہ سارے آپ کے پاس جائے وہ rational numbers کہلا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر میں ایک اور addition کرتا ہوں اس diagram کے اندر کیونکہ یہ بھی rational number بن سکتے ہیں یہ بھی یہ بھی یہ بھی تو پھر میں کرتا کیا ہوں کہ اس کے اندر اور ایک اور بڑا سٹ ڈال دیتا ہوں اور اس کا نام دیتا ہوں rational number کا ٹھیک ہے تو یہ اب ہم یہ پتا چل گیا کہ consideration numbers actually کون سے ہوتے ہیں جو integers ہوتے ہیں hole numbers ہوتے ہیں national numbers ہوتے ہیں integers کون سے ہوتے ہیں جو hole numbers ہوتے ہیں نیچر نمبرز ہوتے ہیں ہول نمبرز کیسے ہوتے ہیں جو نیچر نمبرز ہوتے ہوں گے اور نیچر نمبرز کے بارے میں آپ کو ہوتا ہے اور ان سب میں جو فرق ہے دیفرنس ہے وہی اس چیز کو سیٹسے سو سا لیدہ کرتا چلا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا چلیں تو اس کی مزید اگر کوئی کوئیسن کسی کو کہیں سے بھی پرون ماری ہو ساتھ سا مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کرتا جائے کہ یہاں سے یہ چیز کلیر نہیں ہے یہ نہیں کلیر ٹائم مینشن کر دیں کہ میں آپ کو وہاں پہ بھی گائیڈ کر دوں گا ٹھیک ہو گیا چلیں یہ بھی سارا ہو گیا ہاں اب آگے ہے ریشن لگ برز کے بارے میں اس نے دو ٹائپ بتائی ہوئی ہے ایک ٹائپ کے بارے میں اس کے بارے میں اس نے جو ذکر ہے وہ پیج نمبر ٹرٹی سکس پہ کیا ہوئے تو وہ کہتا ہے ایک آپ کے پاس ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل فریکشنز اور دوسرا ہے آپ کے پاس نون ٹرمینیٹنگ لکھ لیتے ہیں اس کو تو ایک ہو جائے گا آپ کے پاس ٹرمینیٹنگ ٹھیک ہے اور دوسرا ہے آپ کے پاس نون ٹرمینیٹنگ تو اس نے اس کو ایک اور نام بھی دیا ہوا ہے اور وہ نام ہے ریکرنگ کا ٹھیک ہے ریکرنگ ٹھیک ہو گیا اب یہ ٹرمینیٹنگ اور نون ٹرمینیٹنگ یہ کیا ہے جب آپ کو بتاتا چلوں یہ ہی اس نے ریشیل نمبرід ن foss سے کہا ہے اب یہ سارا کچھ ہے کیا کا مطب ہو تا ہے مکمل اینڈ ہو جانا جانا ترمینیٹ کا مطب ہے ترمینیٹر ہو بھی دیکھئے ہوگی اält لوگ نے جی بچے تو ترمینیڈ کا مطلب آپ کے پاس کیا ہوتا ہے انڈ ہو جانا مکمل ہو جانا ہتم ہو جانا تو ترمینیڈنگ نمبر آپ کے پاس ایسے نمبر ہوں گے جو کہ کہیں پہ کہیں انڈ ہو رہے ہوں گے کس چیز میں انڈ ہو رہے ہوں گے اس کے بارے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو ایک لیے وہ کہتا ہے کہ ریشن نمبر آپ کو اس نے بتایا تھا کہ یہ دیو بیل میں آجاتا ہے جیسے پی بی کیو یہ سارے لکھے ہیں اگر ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں اگر ہم کیا کریں اس کو ڈیوائیڈ کریں مثال کے دور پر یہ تو کٹ ہو گیا نا اس کو تو مزرورت نہیں ہے سیونٹین اور ٹو تو سیونٹین اور ٹو کو اگر ہم ڈیوائیڈ کریں تو میں یہاں بھی ڈیوائیڈ کر رہا ہوں سیونٹین کو اندر رکھا ٹو ایردہ سکسٹین ریمینڈر آپ کے پاس بانا آگیا پوائنٹ لگایا زیرو ٹو فائیس تا ٹین تو یہ ہتم ہو چکا ہے it means آپ کے پاس مکمل یہ ڈیوائیڈ ہو گیا اب آگے جہاں وہ رک گیا ٹھیک ہو گیا تو اس کا مطلب کہ یہ ترمینیٹ ہو گیا تو یہ آپ کے پاس سیونٹین بائی ٹو جہاں وہ ترمینیٹنگ نمبر کے اندر آ جائے گا ٹھیک ہو گیا تو اب آگے آپ کے پاس ہے مائنس نائنٹین ڈیوائیڈ بائی فور اس کو بھی کر لیتا ہے نائنٹین ڈیوائیڈ بائی فور تو یہ جگہاں نائنٹین آپ ایسے کلیٹر کے استعمال کر لیجئے فور فور ڈا سکسٹین ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا تھری پوائنٹ لگایا زیرو اور سیمن ڈا ٹوئنٹی ایٹ مائنس کیا تو ٹو آجے گا پوائنٹ کے لیے سے پھر زیرو آجے گا اور فور فائیڈ یہ بھی ہتم ہو گیا مطلب کمپلیٹ ہو گیا تو یہ آپ کے پاس کیا کر لائے گا ٹرمینیٹ کہ بھئی یہ اب آپ کے پاس مکمپل طور پر اینڈ ہو چکا ہے تو یہ بھی آپ کے پاس کیا ہے ایک ریش نمبر ہوگا اسی دنہ آپ باقی سارے بھی ہوتے ہوں گے تو کوئی نمبر ہے جو ایسے جب وہ اینڈ نہ ہو چلتا جا رہا ہو چلیں میں اس کے بھی ایک ایک زیاب لے دیتا ہوں جیسے کہ ٹوئنٹی ڈیوائیڈ بائی ٹری تو درہا اس کو کر لیتے ہیں ٹوئنٹی ٹرئی سکس دہ پوئنٹ لگایا زیرو وہ پھر ٹوئنٹی بن گیا ٹری سکس دہ ایٹین ریمینڈر کیایا ٹوئنٹ کی جیسے زیروہ دے گا وہ پھر ٹوئنٹی بن گیا ٹری سکس دہ ایٹین مائنس کیا ٹو تو وہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا آنسر تو باتم نہیں ہو رہا تو یوں میں سکس پنٹ سکس کیا آگے ڈوٹ 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 یہ مینشن کر جاتا ہوں چلتا جا رہا چلتا جا رہا چلتا جا رہا رک ہی نیڑا نون ترمینیٹنگ ترمینیٹنگ رک رہا نون ترمینیٹنگ نہیں رک رہا تو اس کو اس نے مطلب روپیٹ ہوتا جا رہا آپ کے پاس تو یہ بھی آپ کے ایسٹ پہ ٹھیک ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے پاس ٹریکشن نمبر میں دو ٹائس آ جاتی ہیں مطلب کیونکہ آپ کے پاس پی بھائی کیون کی شکل میں اس کو لکھنا ہوتا ہے تو اگر آپ اس نمبر کو فریکشن میں لکھا ہوا ہے اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں اور ڈیوائیڈ کرنے کے بعد اگر آپ اس کو مکمل طور پہ complete end ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس end نہ ہو تو پھر دیکھو کہ وہ repeat ہو رہا ہے جیسے کہ 6666 اور یہ چلتا رہا ہے repeat کیا ہوتا جا رہا ہے یہ آپ کے پاس non terminating اور recurring کے اندر آجائے گا ٹھیک ہو گیا تو اگر آپ اس دیکھیں terminating کی بکی پر سے پڑھئے دارا the decimal fraction in which there are finite number of digits in its decimal part decimal part اندر finite digits ہیں یہ جہاں پہ end ہو گیا یہ یہ اگر پہ terminating کلائے گا جب recurring اور non terminating اس میں کیا لکھا وہ بھی دیکھ لی جی the decimal fraction non terminating in which some digits are repeated again and again in same order in its decimal part ٹھیک ہے decimal part کے اندر تو ان کے کچھ parts کچھ حصہ کچھ decimal point حصہ کچھ decimal values ہیں وہ again again ایک sequence میں repeat ہوتے جائیں گے تو وہ آپ کے پاس کیا ہوگا non terminating area recurring یہاں سے ایک question آتا ہے کہ اگر ہم بات یہ کریں کہ divide کرنے کے بعد یہ repeat ہوتا جا رہا ہے تو کیا کوئی ایسی value بھی ہے کہ جو repeat نہ ہو مطلب یہ کہ continue تو ہو لیکن وہ ایک جیسی نہ ہو جیسے 6.666 repeat ہوتا جا رہا ہے تو کوئی repeat نہ ہو تو وہ بھی ذرا اس کے جب questions answer نکل لیں کہ کیا کوئی ایسی value بھی ہے جو کہ آپ کے پاس کیا ہے وہ no terminating تو لیکن وہ آپ کے پاس no repeating بھی ہو تو وہ اگر میں لے لے تو آپ کے پاس under root 2 ٹھیک ہے اب under root 2 کو solve کرنے کو جو method ہے وہ آپ کے پاس ویسے تو ہم نے 8 class میں سکھا ہو ہے تو وہ لگایا تو یہ آپ کے پاس کیا کہ point لگا کے 2 0 آجیں گے یہ 2 0 1 plus 1 کتنا ہو جائے گا 2 ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ ایک value آجے گی point ادھر بھی آئے گا تو یہ اب یہاں پہ ایک ایسی value لگانی ہوگی کہ اس کو solve کریں تو ادھر 1 carry 4 to the 8 plus 1 96 تو ادھر بھی 4 آجائے گا ادھر بھی 4 آجائے گا 96 آپ اس کو solve کرنا مس سکھیں آپ اس کو counter پہ لکھئی ہے scale root کا button ہوگا 2 press کریں 2 press کریں گے 1.4 something value آجائے گی تو اب آپ گھوڑ سے دیکھئی 1.4 اور آپ کے پاس value آئے گی وہ آپ کے پاس ختم نہیں ہونے والی اور وہاں کے repeat اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ کوئی بھی number آگے جا کے دوسرے سے ملے گا نہیں آپ یہ کہ جیسے کہ آپ کے پاس 666 repeat ہو رہا تھا وہاں پہ کوئی value repeat نہیں ہوگی سب numbers آپ پس آگے لیکن آپ کے پاس under root 2 under 5 under 3 under 5 under 7 under 11 یہ numbers یہ ہیں اگر آپ solve کریں تو نہ تو یہ ہتم ہوں گے اور نہ ہی آپ کے پاس repeat ہوں گے ٹھیک ہو گیا تو ایسے numbers یعنی کہ میں نے بولا تو یہاں سے میں نے بولا کس طریقے سے کہ under کوئی بھی ایک prime number لگا دیں تو prime number آپ کے پاس کون non terminating اور دوسرا آپ کے پاس non repeating ٹھیک ہے تو دونوں میں non use ہونے چاہیے تو non terminating ہو non repeating ہو تو یہ جو آپ کے پاس type کلائے گی non terminating non repeating یہ آپ کے پاس کدھر گیا یہ mention نہیں کیا یہ آپ کے پاس یہ non terminating یہ آپ کے پاس یہ کلائے گی irrational number ٹھیک ہے اور اس کو میں کس سے represent کرتا ہوں q bar سے تو یہ آپ کے پاس کہا ہے کہ ہمارے پاس ایک number کی type آ چکی ہے وہ ہے آپ کے پاس irrational ٹھیک ہے it means آپ کے پاس rational numbers بھی ہیں اور دوسری آپ کے پاس irrational numbers بھی ہے rational numbers جو ہوتے ہیں آپ کے پاس p by q کی شکل میں موجود ہوتے ہیں کہ p by q q کی شکل میں اس کی دو types ہیں ایک آپ کے پاس terminating are پاس non terminating but یہ repeat ہونے چاہیے clear تو آپ irrashter type ہے q bar q dash to وہ آپ کے پاس type ہوگی نہ تو وہ رکھیں گے مطلب non terminating نہ وہ repeat ہوں گے ٹھیک ہے تو ایسے numbers آپ کے پاس جا کے لائیں irrashter numbers اور اس ki best example میں نے آپ دے دیا ہے 2 3 5 7 اس کے لابہ اور بھی کچھ constants ہیں جیسے کہ آپ کے پاس پائی epsilon تو یہ بھی آپ کے پاس کیا ہوگا irrashter numbers میں ہوں گے irrashter numbers کے بارے میں کچھ detail جو اس کے لابہ کچھ مزید اور باتیں بھی ہیں کچھ اور mcqs بھی ہیں تو time کو زیادہ اور ہے ہم اگلے lecture میں ضرور ڈسکس کریں گے تو آج کے لیے مجھ آپ اجازت دیجئے اللہ حافظ